ابھی الیکشن جو آ رہا ہے اور اس سے پہلے جو کارنامہ ہے یہ اسی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کی کارنامہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں کیونکہ ابھی بھیلی کی جو بہران ہیں آٹا چھینی کا یہ جو بہران ہمارے مل پہ گزر رہا ہے یہ انہوں کی ہاتھوں سے ہوا ہے ان کا ذمہوار کون ہے ذمہدار کون ہے یہی لوگ ہیں کہ یہاں پہ اس کٹورے پہ لاکے کڑا کر دیا کہ آج لوگ بیروزگار پھر رہے ہیں آٹا چھینی بھیلی مہنگہ ہو رہا ہے دن پہ دن ایک قریب جو ہے تقریباً چھ سات سو روپے وہ مزدور مزدوری لیتا ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ کیسا پورا کرے اور ساتھ میں وہ بل کیسا ادا کرے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی بدولت سے آپ کی تنخواہ تقریباً چھبیس ہزار ہوگی تیس ہزار ہوگی تو آپ یہ پے کر سکتے ہیں یہ کس کی وجہ ہے یہ کون سمجھتا ہے کوئی بھی نہیں سمجھتا لیکن آپ میڈیا کے بطاعت سے اگر آپ یہ باتیں کٹ نہ لیں اس میڈیا کے بطاعت سے میں ان نوجوانوں کو اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو خدا نہ خواستہ اگر ہمارا وہی یہ ملک سری لنکا کی طرف جا رہا ہے وہی اداعت ہوگا جو سری لنکا میں ہوگا تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں پورے پاکستان سے کہ آپ نکلے روڑوں پہ نکلے روڑوں پہ اور اپنا حق مانگیں آپ کو کوئی بھی حق نہیں دیتا یہ میں بتا رہا ہوں یہ ہم نے چارچ کر دیے پشاور کی عوام نے کے پی کے عوام پورے پاکستان کے عوام آپ نکل رہی ہیں انشاءاللہ اور آپ میڈیا والے کی ایک اچھا کام ہے آپ کر رہے ہیں اپنا کام زبردست طریقے سے کر لیں اور اس عوام کا ساتھ دے